بھارتی ایجنسیوں کے آلہ کار مرد دشمن پاکستانی صحافی چین اقتصادی راہ داری سی پیک اور پاکستان کی عسکری قیادت کے خلاف متحرک ہو گئے ہیں حسین حکانی اور احمد نورانی نیٹ ورک کو بے نکاب کرتے ہوئے فورٹ پلر کے صدر فاروق مرزا نے ایک ویڈیو بیان میں کہا ہے کہ ناظرین فاروق مرزا پریزیڈنٹ فورٹ پلر نیو یارک سے آپ سے مخاطب ہوں آج ایک بہت ہی اہم مسئلے پہ آپ سے باتیں کروں گا جنرل باجوہ آسن سلیم باجوہ اور ان کے بھائیوں کا جو کربار ہے امریکہ کے اندر اس پہ ایک انٹی پاکستان گروپ وہ ایکٹیو ہو گیا ہے اور یہ معاملہ ایک پھول جڑی ایک انڈین میجر اس نے ایک پورام میں ایک مہینہ پہلے یہ ایک انڈین چینل پہ یہ پھول جڑی چھوڑی تھی جس کے بعد ایک اور ویڈیو جاری کی گئی جس میں یہ کہا گیا کہ پاکستان کا جو میڈیا ہے اس کو یوز کیا جا سکتا ہے پاکستان کے خلاف اور یہ آج جو ایک سکینڈل ابرہ ہے اس کو امریکن سوشل میڈیا ٹویٹر اور دیگر پورٹل کو یوز کیا گیا اور ٹویٹر اکاؤنٹ کو منپلیٹ کر کے مبشر زیدی نامی ایک شخص جس کو ریسنٹلی وائس آف امریکہ سے نکالا گیا اس کے ساتھ دو تین لڑکیاں جس طرح کومل ہے بے نظیر نامی اور ایک انسہ نامی ایک لڑکی یہ وہ گروپ ہے وائس آف امریکہ کا جو پاکستان کے خلاف سٹوریاں چھاپتے تھے اور یہ ایک بدنامی زمانہ واشنٹن ڈی سی کا گروپ تھا مبشر زیدی کا ٹویٹر اکاؤنٹ جس کے ڈائی لاکھ سے زیادہ فالور ہیں اس کو یوز کیا گیا اس کا اکاؤنٹ ایک اور نام پہ ٹرانسفر کر کے پھر برجینیا کا ایک اڈریس دے کے تو یہ فیکٹ فوکس کے نام پہ یہ اکاؤنٹ کریٹ کیا گیا اور اس میں جو نورانی ہے احمد نورانی اس کا جو اڈریس ہے وہ بھی برجینیا کا مبشر زیدی کا اڈریس وہ دیا گیا یہ لوگ جب وائس آف امریکہ سے فارغ ہوئے تو یہ ہتھے چڑ گئے جو حکانی نیٹورک ہے اس کے اندر پی ٹی ایم کے لوگ اسرہ گولے لالا لئی موسن ڈاور اور ماروی سرمد نامی پاکستان مخالف لہوی کی نمائندہ جو آج کال یہاں امریکہ میں آپ کو نظر آئے گی یہ سارے گروپ جو ہیں یہ تقریباً ساٹھ کے قریب لوگ ہیں جو اپنے ذاتی ٹویٹر اکاؤنٹ پہ اور یہ لڑکیاں پاپا جان پیزا کے سامنے جا کے پوز کر کے یہ ٹویٹر پر مزاق کرتی رہیں اور افواج پاکستان کا اور جنرل باجبا صاحب کا مزاق اڑاتی رہیں فاروق مرزا نے کہا کہ جھوٹ پر مبنی سٹوری میں کہیں بھی آسن باجبا اور ان کے خاندان کے خلاف کرپشن اور بدنوانی کا کوئی ثبوت نہیں لیا گیا اس سارے تماشے کے اندر کوئی بھی ثبوت نظر نہیں آیا یہ جو فیکس دیئے گئے یہ فیکس اگر آپ گوگل کریں باجبوں کے نام سے تو یہ فیکس بہت عدسے سے ایک جو کریڈٹ کامپنی ہے اس کے ذریعے یہ مارکٹنگ پرپس کے لیے یہ پبلک ریکٹ ہے اور بڑی تفصیل میں باجبا صاحب کے بھائیوں کا ذکر ہے ان کے فانانشل میٹرز ہیون کے ان کے لوکل گورنمنٹس کے ساتھ ڈسپیوٹس اور مختلف معاملات وہ سب اس کے اوپر بڑی تفصیل کے ساتھ نمبروں کے ساتھ اور جو ان کی ٹیم اور نیٹورک کے دیگر جہاں جہاں ان کے آفیسز ہیں وہ سب ریکارڈ پبلک ریکارڈ موجود ہے اس سٹوری میں کہیں بھی نہیں یہ ثابت ہوتا کہ کرپشن کہاں ہوئی فراڈ کا کوئی یا ان کی فیملی جو ان کی وائف اور ان کے بچوں کی انوالمنٹ کا کوئی ڈاکومنٹ جو ہے یا اس کا ثبوت یا ان کے شیر وہ یا کوئی انٹرویو یا ان کا پوائنٹ آگ ویو حسین اکانی احمد نورانی ماروی سرمد مبشہ زیدی سمیت ساکھ کے قریب پاکستان دشمن صحافیوں کی سازش کا دوسرا مقصد جانگ اور جیو گروپ کے مالک میل شکیر الرحمان کی رہائی کے لیے حکومت اور اسکری قیادت کو بلیک میل کرنا ہے بلکہ یہ جب فور پلر نے یہ تھوڑا سا پروپ کیا تو پتا چلا کہ زیادہ تر یہ لوگ جیو جانگ اور یہ نیوز نیٹورک کے رپورٹر ہیں موسٹلی ان میں سے رضا رومی گروپ اور اس طرح کے چار پانچ بھگوڑے اور بھی جو فیک اٹیک کروا کے بعد میں امریکن ویزے لگوا کے مختلف جو انٹی پاکستان سپانسرڈ آرگنائزیشن ہیں یہ ان کے مہمان بن کے پاکستان امریکہ آ جاتے ہیں اور پھر پولٹیکل اسائلم لے کے مختلف یہاں جو اجنسیوں کے تینک ٹینک ہیں ان کا حصہ بن کے یہ ٹیچر بن جاتے ہیں اور پروفیسر بن جاتے ہیں یہی ڈیزائن جو ہے یہ اب جو ہمیں پتا چلا ہے کہ اس کے اندر ایک اسلام آباد پریس کلپ کا ایک پرافٹی مافیا کا بھی گروپ شامل ہے جو اب آئندہ کا پلین یہ تھا کہ اسلامتی کے اداروں کے خلاف جنرلوں کے خلاف اس طرح کی سٹوریاں لگائی جائیں اور حکومت کو اور سلامتی کے اداروں کو یہ بتایا جائے کہ ہم سٹوریاں روک سکتے ہیں اگر آپ ہمارے وہ شکیل شکیل و رحمان کو وہ نیب کی عدالت سے یا ان کی قید سے نکال دیں ان کا مزید کہنا تھا کہ حکومت کو اس انتہائی خطرناک عمل کی روک تھام کے لیے اپنی سفارتی مشنز کو متحرک کرنا چاہیے تمام جتنے بلاغر اور جتنے یہ اکاؤنٹس ہیں ان کی تحقیق کی جائے اور جو ذمہ دار ہیں ان کو کڑی سزا دی جائے اور میڈیا کو یوز کرنے والے ایسے نیٹورک اور ایسے مافیا کے لوگ ان کی بھی فہمائش کی جائے جو سارا سال اپنے مالکان کے لیے روڈوں پہ نارے لگاتے رہے اور انہوں نے جو ورکرز تھے میڈیا ورکرز ان کو نظرانداز کیا یہ بڑا خطرناک عمل ہے حکومت کو اپنا جو میڈیا سیل جو ہے جو یہاں کانسل مختلف چار کانسل جنرل آفیسز میں اور اس کے علاوہ مبیسی میں ان کو بھی ذمہ داری ڈالنی چاہیے کہ وہ بھی پاکستان کے لیے ایسی منفی جو کمپینز ہوتی ہیں ان کو کانٹر کریں جنرل باجوا کے متعلق اگر کوئی پروف اگر کسی کے پاس ہے تو وہ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتا ہے اس سسلے میں خوشنود علی خان صافت کے چیف اگجیکٹیو ان کی ویڈیو اور ان کے اخبار میں میرا تحقیقی جو کالم ہے وہ بھی چھپا ہے سرکولیٹ ہوا ہے اس سسلے میں نورانی گروپ یا دیگر جو انٹی جو میڈیا مائنڈ سیٹ اور جو انٹی آرمی اسٹیبلشمنٹ مائنڈ سیٹ رکھنے والے لوگ کوئی کریڈیبل انفرمیشن ہے تو وہ ثابت کریں اور وہ دیں تاکہ پتا چلے کہ واقعی انہوں نے کوئی تحقیقی کام کیا ہے فورٹ پلر کے صدر فاروق مرزا اور روزنامہ صحافت کے چیف ایڈیٹر خوشنود علی خان نے اس گھنونی سادش کے خلاف آواز بلند کی اور اصل اقائی قوام تک پچھائے کہ ان ساٹھ لوگوں نے جنہوں نے جنرل آسیم باجوا کی کریکٹر اسیسنیشن کے لیے اکھٹ کیا تھا اب وہ تتر بتر ہو گئے ہیں ان میں سے افسر کے ٹویٹر اکاؤنٹ بند ہو گئے ہیں اور جس سٹوری پہ جناب احمد نورانی لکھتے ہیں کہ کسی پاکستانی جنرلس نے میرا ساتھ نہیں دیا میرا ایک ہی سوال ہے جناب احمد نورانی یہ سٹوری تو ایک بارتی کرنل کی تھی آپ بارتی کرنل کیسے بن گئے اور یہ سٹوری جب اس سے پہلے چلی تھی تب بھی میں بولا تھا اور تب بھی فاروق مرزا بولا تھا اور میں نے جنرل آسیم باجوا کو ڈیفینڈ کیا تھا پاپا جان کی جس فرنچائز کا ذکر ہے وہ ایک الگ کہانی ہے جنرل آسیم باجوا کے ایک بیٹے کی سکسس سٹوری ہے پاروق مرزا نے کہا کہ فورٹ پلر کی تحقیقات کے مطابق باجوا خاندان کا کاروبار امریکی قوانین کے مطابق جائز ہے جس میں کرپشن کا کوئی عمل دخل نہیں پاکستان کے لیے انشاءاللہ جہاں بھی بیٹھے ہیں ہماری فورٹ پلر کا جتنا بھی نیٹورک ہے وہ فیک نیوز اور ڈس انفرمیشن کو کانٹر کرے گا ہماری معلومات کے مطابق یہ جو انویسمنٹ کا سسلہ یہ ڈاکٹر سلیم باجوا جو ایک مضبع بطن ہیں وہ ان کے رشتہ دار ہیں انہوں نے ان فرنچائز میں اپنی انویسمنٹ کی تھی وہ ان کے حصے میں حصہ دار بھی ہیں اور جو بزنس کی دیگر سٹریٹیجیز اور پلاننگ جس طرح کی گئی اس کے اندر ہمارے حساب سے امریکہ کے اندر کوئی قانون نہیں توڑا گیا اور نہ ہی کوئی فراڈ کے ابھی تک کوئی ثبوت ملے ہیں اللہ تعالیٰ پاکستان اس کا نام اسی طرح جگمگاتا رہے اور وہ لوگ جو پاکستان کا ایمج اور پاکستان کے لیے اسلامتی کے مسائل کھڑے کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے پاکستان زندہ بار